نمشکار کسانساتیوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت بڑیا ہوں گے کسانساتیوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گہوں کی پسل میں گڑ کے پائدوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جی ہاں کسانساتیوں یہ ہے بھائی گڑ ہے جس آپ اور ہم کھانے کے لیے ایوج کرتے ہیں کسانساتیوں گڑ گننے سے بنایا جاتا ہے اور اس میں کئی طرح کے پوسک تدو پائے جاتے ہیں گہوں کی پسل میں جن پوسک تدووں کی پورتی آپ مہنگی مہنگی دوائیاں ڈال کر کرتے ہیں ان سوی پوسک تدووں کی پورتی آپ گڑ سے بلکل سستے میں کر سکتے ہیں یہ بلکل نمبر ون فارمولہ ہے گہوں کی پسل کے لیے ساندار گروت کلوں کا پھوٹاو ایوم سوی طرح کے جو پروٹین آئرن مینگنی جیسے سوچ پوسک تدو گڑ میں پائے جاتے ہیں کسانساتیوں گڑ میں ہم آپ کو پوری جانکاری اچھی طریقے سے بتائیں گے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بن رہیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسپرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اسی طرح سے آپ کی صحیح پسلوں کی صحیح سمیہ پر جانکاری سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسپرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ زیادہ ہمارے صحیح کسان دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو سیر بھی کریے گا کسان ساتھیوں گیاں کی پسل میں گڑ کا پریوگ آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں پہلا آپ اسپریے سے بھی گڑ کا پریوگ گیاں کی پسل میں کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ پانی لگانے کے ساتھ ساتھ گڑ کا پریوگ بھی کر سکتے ہیں دونوں ہی طریقوں کے بارے میں آپ کو جانکاری بتائیں گے پہلے ہم جانتے ہیں گڑ کا پریوگ گیاں کی پسل میں کے سمیہ پر کیا جاتا ہے تو پہلا تو کسان ساتھیوں آپ اگر اپنے گھونکی پسل میں پہلا پانی لگا رہے ہیں اس سمیہ پر بھی گھونکی پسل میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے پہلا پانی لگا دیا ہے تو آپ دوسرے پانی کے سمیہ بھی گھونکی پسل میں کر سکتے ہیں پہلے پانی سے لے کر دوسرے پانی تک آپ گھونکی پسل میں گھونکی پسل میں گھونکی پسل کر سکتے ہیں اور کسان ساتھیوں آپ ہم جان لیتے ہیں کہ گھون کی پسل میں گھل کا پریو ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے تو پہلا تو کسان ساتھیوں آپ سچائی کے ساتھ ٹپک بیدی سے گھون کی پسل میں گھل کا پریو کر سکتے ہیں آپ کو چار کیجی ماترہ لینی ہے ایک اکڑ کھیت کے چار کلو گھل لینا ہے ایک اکڑ کھیت کے لیے اور اس کو آپ سچائی کے ساتھ ٹپک بیدی سے اس کا پریو گھون کی پسل میں کر دیں اس کا پہلے آپ گھوڑ بنا لیں پھر ٹپک بیدی سے آپ جیسے جیسے پانی لگتا جائے اس پانی کے ساتھ ساتھ بہاب دوارہ آپ گھوڑکی پورتی یوں کی پسل میں گھوڑکا پریوگ کر سکتے ہیں اور کسان ساتھیوں دوسرا طریقہ ہے ہمارا اسپریہ اسپریہ دوارہ بھی آپ گھوڑکا پریوگ یوں کی پسل میں کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو دو سو گرام گھوڑکی ماترہ لینی ہے ایک اکڑ کھیت کے لیے دو سو لیٹر پانی کے ساتھ میں آپ کو اس کو اسپریہ کر دینا ہے دیان رکھئے گا کسان ساتھیوں دو سو گرام ماترہ لینی ہے دو سو لیٹر پانی کے ساتھ میں ایک اکڑ کھیت میں آپ کو اس کا اسپریہ کرنا ہے اسپریہ میں آپ کو اس کو اور بھی کھرچ بلکل کم آئے گا کسان ساتھیوں کیوں کوئی آپ کو چار کیجی کی جگہ سکیبل دو سو گرام ماترہ ہی اسپریہ میں لگے گی اس سے اور آپ کا بلکل ہی کرچہ کم ہو جائے گا تو آپ کسان ساتھیوں اس پرے بھی اس کا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں گھوڑ کسان ساتھیوں آپ کی گھوڑ کی پسل کے لیے بردان ثابت ہوگا گھوڑ کی گھوڑ میں پوٹی سیم کی ماترہ بھی بہتی زیادہ پائی جاتی ہے پوٹاس کی گھوڑ کی پسل کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کلوں کے بھٹاپ سے لے کر بالیاں بننے تک گھوڑ کی پسل میں پوٹاس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے آپ کئی طرح کے مہنگے مہنگی دبائیوں کا پریوڑ کرتے ہیں تو گھوڑ میں آپ کو یہ سارے پوٹسکتہ تو مل جاتے ہیں آپ کی گھوڑ کی پسل ایک دم ساندار اتفادن دے گی اگر آپ گھوڑ کی پسل میں گھوڑ کا پریوڑ کر لیتے ہیں تو کسان ساتھیوں اسی پرکار سے آپ کو آگے بھی ہمارے چینل کے دوارہ سبی پسلوں کی صحیح سمیں پر جانکاری ملتی رہے گی اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا چلیے پھر ملتے ہیں نمشکار دنیواد